السلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی آج اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتا رہا ہوں کہ سکپ ٹریسنگ کیسے کرنے ہیں سکپ ٹریسنگ کا کیا مطلب ہے جی کہ ہم نے کسی بھی بندے کا ایمیل ایڈریس اس کا کانٹیک نمبر اور میلنگ ایڈریس کہہ لیں یا اس کی جو ڈیٹا ہے اس کو رابطہ کرنے کے لیے جو ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے جتنا پوسیبل ہو سکے اس کو سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور جتنا پوسیبل ہے اس کے پیڈ ریکارڈز بھی ملتے ہیں لیکن ہم نے پیڈ ریکارڈ کی طرف نہیں جانا ہم جو فری والے سرچ ہیں ہم نے وہاں سے کرنا ہے پبلک ریکارڈز میں سرچ کرنا اچھا اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہم نے پہلے کیا کیا تھا ہم نے کہا تھا جی ڈیٹا پول کیا تھا اکاؤنٹ نمبر سے اکاؤنٹ نمبر دیا تھا ہم نے پراپرٹی ایڈریس نکال لیا تھا اس کا ٹیکس کیتنا رہتا ہے وہ نکال لیا تھا ٹیکس یئر تھے جو ہم نے وہ نکال لیا تھے بھی کتنے سال کا رہتا ہے آج جو ہم نے کرنا ہے ڈیٹا کہہ لیا ہے ہم نے سکپ ٹریسنگ کرنی ہے اسکپ ٹریسنگ اس کے لیے پراپرٹی ایڈریس ٹھیک ہے جی پراپرٹی ایڈریس سے ہم سکپ ٹریسنگ کرتے ہیں نیم ہمیں چاہیے ہوتا ہے نیم ہوگا تو ہم بندے کو ویریفائی کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہے جی ویب سائٹ ہے پیپل فارسٹ سرچ سوری یہ کونسا ہو گیا فارسٹ پیپل سرچ یہ یہ میرے پاس فارسٹ پیپل یہ میرے پاس لگا ہوا ہے فارسٹ پیپل سرچ ڈاٹ کوم یہ ہے ویب سائٹ یہ تب چلے گی جب آپ ایپ ایڈرس لگائیں گے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اپنا ایپ ایڈرس چینج کرنا ہے دیکھئے سینڈ یہ کو کالیفورنیا کا میں نے سیلیکٹ ہیا ہوا ہے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں یو ایس سے کسی سٹیٹ کا بھی کسی سٹی کا بھی جب یہ آپ پہلے چینج کریں گے اس کے بعد آپ اس ویب سائٹ کو کھولیں گے اچھا اب یہاں کیا کرنا ہے یہ انہوں نے دو تین طریقے دی ہوتا نیم سے سرچ کر سکتے ہیں آپ کسی کو بھی فون سے سرچ کر سکتے ہیں ایڈرس سے سرچ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ڈیٹا ہے ہمارے پاس ہے جی ان کا پراپرٹی ایڈرس ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ ایڈرس اٹھائیں گے کوپی کریں گے یہاں سے کوپی کرنے کے بعد ویب سائٹ پر آئیں گے ایڈرس کو کیونکہ جب آپ ویب سائٹ کھولتے ہیں تو یہ فرسٹ پر یہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں نیم سے سرچ کرنے کا اپشن ہے ہم اس کو یہاں کلک کریں گے ایڈرس پر ہم نے ایڈرس یہاں پیسٹ کیا ایڈرس کیسے کرنا ہے فرسٹ والے کولم میں یہاں یہاں آپ کو صرف سٹریٹ ایڈرس دینا ہے اس کے بعد یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے کنٹرول ایکس ہے یہاں پی کر دیا ہے یہ کیا ہے دا ویلیج یہ ان کی سٹی ہے سٹی ایڈرس ہے اوکے کیا ہے سٹیٹ ایڈرس ہے آگے ہے Abs یہ فارمیٹنگ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے یہاں آپ پراپریٹی کا ریلیٹر کوئی بھی کام کر نیم ہے تو یہ فارمیٹنگ ہمیشہ یاد رکھنی ہیں فرسٹ پر آتا ہے سٹریٹ ایڈرس پھر سٹیٹ ایڈرس پھر اس کے بعد اس اس کے بعد αυτό زیب جنہ چلک کر لیا ہے کہ بالکل آپ کا ایک سپیس ہے ان کے اندر ٹھیک ہے جی سٹریٹ ریڈرز ہم نے دے دیا سٹری سٹیٹ زب یہ دے دیا ہم اس کو کریں گے سرچ فری سرچ پر کلک کر دیا اچھا جی یہاں آجائی ہے یہاں نیم کہہ جی ورجل بوائل شاہ یہ ہم یہاں پہ آگیا یہاں نیم آرہا ہے مس اینجلا ڈینس ٹر ہے ایک ہی ریکارڈ نکل رہا ہے یہاں اس کا یہ دیکھنا ہے یہ اے کے اے میں لکھا ہوگا یہاں بھی آ سکتا ہے جو اس کے ریلیٹر نیمز ہونگے جو یعنی کہ جن ناموں سے بھلایا جاتا ہے کہ لیں یہ وہ نیمز ہوتے ہیں اس کے بعد ریلیٹر ٹو ہوتا ہے اسiously رشتہ داروں میں اس کی بہن ہو سکتی ہے بھائی ہو سکتا ہے والد ہو سکتا ہے اس کی والدہ ہو سکتی ہے اس کی بی بی ہو سکتی ہے یا کوئی عورت ہے اس کا خامد ہو سکتا ہے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم نے اگر کہیں اور سے ہم ہے یہ سیم نیم نہیں مل رہا ہم نے یہ city state اور zip یہاں تک ہم نے کر لیا copy copy کرنے کے بعد دوبارہ اس کے main page پہ آ جاتے ہیں اب ہم اس کو name سے search کریں گے name میں وہ کیا کہہ رہا ہے جی اوپر name دیں نیچے city state zip دیں city state zip میں اپنا copy کر دیا یہاں پہ paste کر دیا یہ ہم نے name اٹھایا copy کیا یہاں ہم نے name پہ دے دیا ان کا name کیا اوت کیسے ہوتا ہے یہ آپ کا first name ہے یہ آپ کا middle name ہے ہم نے last name یہاں سے اٹھا لیا یہاں سے اس کو paste copy cut کر لیا یہاں paste کر دیں گے first name middle name then last name اس کو search کر لیں گے اچھا یہ same name آ گیا اوکلومہ city میں میں ورجل بورڈ شاہ اس کو ہم یہاں search کر لیں گے بہت names نکلیں گے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہ address 2205 چرچل پی ایل ٹھیک ہے 2205 2205 یہاں current address میں نہیں گے نیچے آ جائیں یہ یہاں آپ نے search کرنا previous addresses میں یہ آگے 2205 چرچل پی ایل اوکلومہ city اوکے وہی سیم ایڈریس جو ہم نے دیا تھا یہ ہمارے پاس جو یہاں sheet میں موجود ہے یہاں دیکھنا 2205 چرچل پی ایل ڈا ویلیج اوکے 73120 یہاں دیکھئے 2205 چرچل پی ایل اوکلومہ city اوکے 73120 ٹھیک ہے ہمیشہ zip code پانچ انسو کا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آگے دیا ہوتا ہے اس کو آپ skip کریں گے اس کو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے use کرنے کی ٹھیک ہے جی یہاں تک 73120 یہ آپ کا zip code ہے پانچ انسو کا اچھا اس کا یہ دیا ہوا ہے previous address میں means کے بندہ ہمارا یہی ہے ٹھیک ہو گیا جی اب first of all try ہمیشہ یہ کرنی ہے اگر wireless address ہے یہ wireless phone number پہلے وہ نکالنا ہے یہ میں نے بنایا ہوا phone w wireless کا یہاں ہم نے paste کر دیا phone w1 یعنی کہ wireless 1 یہ second والا اگر 3 سے 4 5 ہوں گے آپ کے پاس wireless کے numbers تو آپ آگے یہ landline میں بھی سکتے ہیں phone یہ landline landline one landline two میں نے column بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آگے landline services یہ ہم نے copy کر لیا یہ ہم نے paste کر دیا اسی طرح سے آپ نے سارے numbers نکال لینے ہیں پہلی بات دوسرا دوسری چیز میں کہا چاہیے یہ نیچے آجاتا ہے جی email addresses یہ آپ email address کریں گے copy یہاں سے یہیں پہ میں نے اس کا بھی cell بنائے ہیں یہ دیکھیں email address اچھا جب بھی کوئی چیز آپ نے copy paste یہاں کرنی ہے sheet میں ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنی ہے آپ double click کر کے کریں گے جب double click کر کے کریں گے تو formatting ٹھیک رہے گی ہمیں وہ بات میں یعنی اس کو clear formatting نہیں کرنا پڑے گا اپنا sheet کو اس کی setting نہیں کرنی پڑے گی آپ جب بھی کوئی چیز paste کریں گے یہاں sheet میں کسی cell میں اس کے اندر آپ کو ہمیشہ کیا کرنا ہے double click کر کے جیسے یہ میں کر رہا ہوں single click پہ آپ اس کو double click کریں گے double click کرنے کے بعد آپ کی ایسے line ہے گی آپ اس میں paste کریں گے ٹھیک ہے جی اب آپ کو انشاءاللہ سمجھ آگی ہوگی یہ زیادہ مجھے یہاں جانا پڑا ہے لیکن زیادہ نکلتے address دیں گے جو اوپر لکھا بھی ہوا ہے نیچے والے cell میں آپ نے وہاں دینا ہے city and state اور zip code ٹھیک ہے یہ must چیز ہیں یہ آپ دیں گے تو آپ کا data انشاءاللہ exact آئے گا یہ چیز must ہیں ان کے ذریعے آپ skip tracing کر سکتے ہیں یہ ایڈمنٹ والا ہم نکال لیتے ہیں وہ village والے کو چھوڑ دیتے address میں آگئے یہاں میں کٹھا کر رہا ہوں لیکن آپ الہیدہ الہیدہ کر سکتے روڈ تک روڈ تک ہمارا street address آگئے ہمارا ایڈمنٹ city ہے پھر ok state data پھر آگئے zip code ہم اس کو search کرتے ہیں یہ نہیں آگئے یہ lc یا inc یہ چیزیں یہاں نہیں ہمیں ملیں گی ہمیں یہاں صرف اور صرف بندوں کا نام مل سکتا ہے یعنی کہ persons کا ہم جو سرچ کریں گے وہ آسکتی دوسری نہیں آگئے لیے business records میں زیادہ جگہ پہ ہیں تو ہم یہ والا کر لیتے ہیں یہ آگیا جی یہ ہم نے کھومہ اڑا دیا اوپر بندے کا نام کیا ہے شہرن ڈیویو ٹھیک ہے جی شہرن ڈیویو یہ شہرن ڈیویو سامنے آگیا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوا ہے اس میں چیز کچھ نہیں دی ہوئی ہے اس میں نہیں ملے گا ہمیں اس کو کھول دکھا دیتا ہوں یہ ایک نمبر ہے ایمیل ایڈریس نہیں ہے اس کو ذرا بیگ کر دیں کوشش کر جس میں اگر نام اور بھی سیم آ رہا ہے اس میں ریلیٹر ٹو یہ کافی کچھ آگیا ہے ہم اس کو کھولتے ہیں اس میں بھی نمبر سیم ایمیل نہیں ہے لیکن ایڈریس ہم نے 3220 bond سٹریٹ ایڈمنٹ ٹھیک ہے یہاں آئی 3220 bond سٹریٹ چلو ایک ریکارڈ ہے نو ٹین ہمیں یہی ایک نمبر بھی بہت ہے می بھی یہی اس کا ایک ہی ہو جو صحیح والا ہے جو چل رہے اس وقت آن ہے ہم نے یہاں پیسٹ کر دینا سیل آپ نے بنائے ہوگی آپ کو ڈیٹا کیونکہ جب ہی ریسرچ کرتے ہیں تو یہاں ہمیں نمبر کافی زیادہ ملتے ہیں ایمیل کافی زیادہ ملتے ہیں تو یہاں آپ سرچ کریں سیلز میں نے اس لئے زیادہ بنائے ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے پانچ ریکارڈ ہیں چھے ریکارڈ کوئی ایک تو سکتا